نماز سے دوستو کیا آپ کی acl ligament surgery ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کا گھٹنا پورا سیدھا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ میری ایک specialist acl ligament اور arthroscopy practice ہے اس کے قارن اس طرح کے کئی مریض ہم لوگ routinely دیکھتے ہیں جن مریضوں کی acl ligament کی surgery ہوتی ہے اور اس کے بعد گھٹنا پورا سیدھا نہیں ہو پاتا ہے تو پہلے میں آپ کو اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس question پہ آوں گا جو میں نے پوچھا تھا کہ اس کا treatment کیا ہوتا ہے تو آپ یہ ویڈیو اگر پورا دیکھیں گے تو آپ کو اس problem کے بارے میں detail میں پتہ لگ پائے گا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے گھٹنے کا structure ہوتا ہے اور گھٹنے کے اندر آگے کی طرف کا جو ligament ہوتا ہے جو یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ کو اس کو ہم anterior cruciate ligament یہ تو acl ligament بولتے ہیں اور acl ligament reconstruction سب سے زیادہ commonly performed arthroscopic surgery ہے جو کافی routinely کی جاتی ہے اب normally آپ کا جو گھٹنا ہوتا ہے وہ zero degree مطلب پورا کا پورا سیدھا ہونا چاہیے اور operation کے بعد بھی آپ کا گھٹنا پورا سیدھا رہنا چاہیے پرانتو کئی مریضوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھٹنا پورا نہیں سیدھا ہو پاتا ہے اور کچھ بینڈ رہتا ہے اس کے قارن مریض کو چلنے میں لچک ہو سکتی ہے چلنے میں لنگڑھا ہٹ ہو سکتی ہے اور درد جو ہے وہ بنا رہ سکتا ہے اس کو medical terminology میں fix flexion deformity یا تو ffd بھی کہتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مریض کو ffd رہ جاتی ہے اس کا ابھی پرائے یہ ہے کہ آپ کا گھٹنا اگر operation کے بعد پورا سیدھا نہیں ہوں پا رہا ہے تو آپ کے لئے چلنا مشکل ہوگا گھٹنے میں درد بنا رہے گا اور جو result آپ چاہتے ہیں وہ نہیں مل پائے گا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مریض ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ جو تکلیف ہوتی ہے اس کا قارن ہوتا ہے cyclops lesion cyclops کیا ہے cyclops lesion میں ہم نے جو acl graft ڈالا ہے آپ کے گھٹنے میں اس کے آگے fibrosis کا ایک nodule بن جاتا ہے جو کی آپ کے گھٹنے کو پورا سیدھا ہونے سے روکتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے یہ آپ کا گھٹنا ہے گھٹنے کے اندر میں نے بتایا یہ گھٹنے کا ligament ہے acl کا ligament ہے اور اس acl ligament کے جسٹ آگے کے حصے میں جو ہے ایک fibrosis ایک nodule اس طرح کا بن جائے گا جو آپ کے گھٹنے کو پورا سیدھا ہونے سے روکے گا تو مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر سب ایسا کیوں ہوتا ہے تو یہ problem ہونے کے کئی سارے کارن ہو سکتے ہیں کچھ technical reason بھی ہو سکتے ہیں non technical reason بھی ہو سکتے ہیں آپ کے body کے اندر کی جو کئی تینڈنسی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے body میں healing response زیادہ ہوتا ہے fibrosis زیادہ ہوتا ہے تو ان مریضوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے technically میں آپ کو سمجھا دوں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ACL ligament ڈالتے ہیں تو جو پورانا ACL کا stump ہوتا ہے وہاں پہ کئی بار fibrosis ہو جاتا ہے اور وہ ایک گھٹان جیسا بنا لیتا ہے ACL ligament ہم جو ڈال رہے ہیں graft اس کے جسٹ آگے تو یہ سب سے مہتپون کارن ہوتا ہے cyclops lesion کا اب کئی مریض ہم سکتے ہیں کہ ڈاکٹر سب آپ تو کہہ رہے ہو پر ہم اس کو confirm کیسے کریں اس کو آپ کیسے prove کرو گے کہ مریض کو cyclops lesion ہی ہے تو اگر ہم کو ایسا doubt ہوتا ہے مریض کا پاؤں سیدھا نہیں ہو پا رہا ہے باقی اور کوئی تکلیف نہیں ہے ligament جو ہے وہ stable ہے تو ہم اس تکلیف کے لیے MRI scan کراتے ہیں اور MRI scan میں یہ چیز جو ہے وہ نمیان میں پرتیشت کیسے میں diagnose ہو سکتی ہے اگر ہم اچھی quality کا MRI کر رہے ہیں تو تو MRI میں کیا آتا ہے کہ آپ کا جو ligament ہے ligament کے آگے ہی جو ہے وہ ایک گھٹان جیسا بن جائے گا ایک nodule جیسا ہم کو دیکھتا ہے اور وہ جو nodule ہوتا ہے وہ گھٹنے کو سیدھا ہونے سے روکتا ہے جس کو ہم cyclops lesion بھی کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی طرف اس کا علاج جو ہے وہ routine arthroscopy center پہ usually possible نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ یہ specialized surgery ہے اور اس میں ہمیں کئی سارے factors consider کرنے ہوتے ہیں technical factors جو یہ ویڈیو تمہیں تھوڑا سا زیادہ technical ہو جائے گا اگر میں بتاؤں گا تو پر میں آپ کو سمجھا اتنا سکتا ہوں کہ اگر یہ تکلیف ہے تو اس کے لیے ایک specialized arthroscopy center پہ آپ کو جانا چاہیے اور اس کے لیے ایک دوربین کی special surgery کر کے آپ کی جو یہ problem ہے اس کو tackle کیا جا سکتا ہے اس problem کو address کیا جا سکتا ہے اور جو آپ کا گھٹنا پورا سیدھا نہیں ہو پا رہا ہے اس کو ہم سیدھا کر سکتے ہیں تو یہ ایک سادھارن arthroscopic surgery ہے پرانتو اس میں ایک specialized technique کی آوشکتہ ہوتی ہے اب یہاں پہ دو پرشن بہت ہی مہت پون ہے پہلا کئی بار مریض کو hyper extension ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی body کی tendency ہوتی ہے کہ آپ کا جو گھٹنا ہے وہ zero degree سے بھی زیادہ سیدھا ہوتا ہے مطلب minus میں آپ کا moment آجاتا ہے تو مطلب آپ کا جو گھٹنا ہے وہ zero degree سے بھی اوپر اس طرح سے سیدھا ہو جاتا ہے جس کو ہم hyper extension بولتے ہیں اگر body کی ایسی tendency ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب acl ligament surgery کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ hyper extension ہے مطلب جو گھٹنا آپ کا zero سے زیادہ سیدھا ہو رہا ہے وہ correct ہو کے zero degree تک آجاتا ہے تو اگر وہ ہے تو آپ چنتہ نہیں کریں وہ ایک normal phenomenon ہے اگر آپ جو گھٹنا ہے وہ zero degree سے زیادہ سیدھا ہو رہا ہے تو اگر surgery کے بعد آپ گھٹنا پورا سیدھا ہو پا رہا ہے zero degree پر آگیا ہے تو کوئی چنتہ والی بات نہیں اس case میں آپ کو گھبرانے کی چنتہ کی ضرورت نہیں ہے پوزیشن ہے تو بھی ایسا ہو سکتا ہے تو بلکل ہو سکتا ہے کئی مریضوں میں اگر آپ جو گرافٹ ہے اس کی ٹی بیل ترنل یا تو اس کی فیمور ترنل اپنی جگہ سے آگے کی طرف بن گئی تو گرافٹ آگے کی طرف آجاتا ہے اور گرافٹ خود بھی گھٹنے کو سیدھا ہونے سے روک سکتا ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اگر آپ گھٹ گھٹ آپ پوزیشن دوستو آشا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو یہ ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکری دے پایا ہوں گا اس کے باوزود بھی اگر آپ کو ایسا اور کوئی پرشن ہے تو آپ ہم کو کمنٹ باکس پہ لگ کے بھی سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے سے آن لائن کنسلٹیشن لینا ہے تو نیچے دیئے وے نمبرز پہ آپ سمپر کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک آن لائن کنسلٹیشن شیڈیول کر سکتے ہیں دھنیوات